ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا احتجت النار والجنت فقالت النار یعنی جہنم نے اور جنت نے دونوں نے آپس میں بحثوں باعثہ کیا تو جہنم نے کہا کہ میرے اندر تو جبار شرکش اور متکبر لوگ داخل ہوں گے اور جنت نے کہا کہ میرے اندر کمزور مسکین اور فقیر لوگ داخل ہوں گے عام طور سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا جنت سے کہا اے جنت تو میری رحمت ہے تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا اور اے جہنم تو میرا عذاب ہے تیرے ذریعے سے میں جس کو چاہوں گا اپنے بندوں میں سے عذاب دوں گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جنت ہے اور جہنم اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اس حدیث کو یہاں مسلم رحمہ اللہ نے حدیث نمبر دو ہزار آر سو چھالیس پرزی فرمایا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں